تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کریں گے کلر چپس نیو میڈیا کی اس سٹاک میں آج پھر بہتی بڑی گراوٹ ہے یہاں پہ دیکھو اس کے چارٹ میں بہتی بڑی بولیٹیلٹی ہے 2.90% کی گراوٹ کے ساتھ یہ سٹاک 7.70 کی پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے تو بہتی بڑی گراوٹ آج اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے تو آج کا اس کا جو سپورٹ تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے 7.70 کے راؤنڈز کا سپورٹ تھا جو کہ ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے تو بہتی بیریسٹ ٹرینڈ ہے تو آئیے اس کے بھی لیٹسٹ آپڈیٹ جان لیتے ہیں انٹ تک جرور ہمارے بیڈیو کے دھیان سے سنیں نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل لیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے بیڈیوز کا نوٹیکشن آپ کو مل جائے بیڈیو اچھی لگی اسے لائک جرور کر دیں سوائیے دوستو کلر چپس کے سٹاک کی پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں پہلے لاسٹ پائیو ڈیز میں دیکھو اس سٹاک میں کنسولیڈیشن بنی ہوئی ہے 8 کا لیول ایک بہت بڑا ریزیسٹن جو جہاں پہ بنتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ جو سٹاک ہے 8 کے لیول کو کروز کر کے اوپر سسٹین نہیں کر پا رہا ہے تو ایک طرح سے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملی ہے اب اس سٹاک میں بھیریسٹ ٹرینڈز بھی دیکھنے کو ملے ہیں کیونکہ اس کا جو لور سپورٹ لیول ہے وہ بھی ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ آج کے چارٹ میں ہم نے دکھایا ہے 1 مانت میں دیکھ لو 0.90% کی ریلی ہے 6 مانت میں دیکھو اس سٹاک میں جو ہے 52% کی گراوٹ ہے جدی اس کا لور سپورٹ لیول دیکھیں تو 7 کے راونڈ اس کا جو ہے ایک لور سپورٹ لیول بھی بنتا دکھائی دے رہا ہے 6.86 کے راونڈ اس سٹاک نے سپورٹ بنایا تھا جہاں سے کچھ ریورسل بھی دیکھنے کو ملی تھی جدی واندھیئر کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو 6.70 ہے وہاں پہ اس سٹاک نے پہلے بھی 21 جلائی کے راونڈ جو ہے وہ سپورٹ بنایا تھا تو اب یہ جو سٹاک ہے پھر اسی لیول کے راونڈ ہی آتا دکھائی دے رہا ہے اور اسی کے راونڈ ہی سپورٹ بنا کے ریورسل شو بھی کچھ کی ہے تو اس کا جو لانگ ترم کا سپورٹ ہے وہ 7 کے راونڈ ہی آپ لے کے چل سکتے ہو تو 7 کا لیول ایک بہت بڑا سپورٹ جون ہے جب تک اس کا 7 کا لیول منٹین رہے گا یہ جو سٹاک ہے 7 کا لیول ڈفینڈ کرے گا تب تک کوئی بڑی گرابٹ نہیں ہوگی لیکن جدی ایک بار 7 کا لیول ٹوٹا تو پھر بہت بڑی گرابٹ بھی اس سٹاک میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ 5 جیرز میں بھی بہت بڑی گرابٹ ہے دوستو آئیے اس کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ جان لیتے ہیں ہم لے چلتے ہیں آپ کو بومبی سٹاک ایکسچینج کی سائٹ پہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس سٹاک میں کیا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو کامپنی کا جو مارکٹ کیپ ہے 67 کروڑ رہ چکا ہے کامپنی کے سٹاک میں کانٹینوسلی گرابٹ ہے اور ای پی ایس اینڈ آر او ای پرسنٹیز بھی ابھی لو ہے آر او ای پرسنٹیز 3 پرسنٹ کے رون چل رہی ہے ای پی ایس 0.13 کا ہے جبکہ پی ای ویلویشن تھوڑی ہائی دکھ رہی ہیں یہ جو کامپنی ہے ٹی وی بروڈکاسٹنگ اینڈ سوٹویر پرڈکشن میں کام کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائیو کی فیلم پرڈکشن میں کام کرتی ہے ڈیفرنٹ لینگویج میں فیلم پرڈیوز کرنے کا کام کرتی ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں ہیوی سیلنگ ہے سیل کی کونٹیٹی دیکھ لو مارکٹی ڈیفت میں 1,65,000 کی ہے جبکہ بائی کی کونٹیٹی 41,800 کے رونڈ ہے تو آج مارکٹ سینٹیمیٹس نیگٹیو ہیں اس سٹاک میں ہیوی سیلنگ جو ہے کامپنی ہیز کم کنفرم ڈیٹ بھی آر دا لارج کورپریٹ ایز پر دا اپلی کے ویلٹی کرٹیریہ انڈر دا گیون سیوی ریگولیشن تو یہ جو کامپنی ہے ایک لارج کورپریٹ میں کنسیڈر کی گئی ہے ایز پر دا سیوی ریگولیشن تو یہ ایک اچھی بات ہے پوزٹی بات ہے کیونکہ دوستو کامپنی کے بزنس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کامپنی میں گرابٹ کیوں ہو رہی ہے وہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ دیکھو اس کے پنینشل نمبر ستمبر کورٹر کے مقابلے دسمبر میں کامپنی کا جو ہے ریگولو پو بھی ریڈیوز ہو گیا ہے نیٹ پروپٹ پی ریڈیوز ہو رہا ہے سلائٹلی آپ کہہ سکتے ہو ایمپروو ہوا ہے کیونکہ مارجن ایمپروو ہوئے ہیں لیکن دوستو جب تک کامپنی کے سیلز بولیم نہیں بڑھیں گے جب تک کامپنی کے ریون میں گروت نہیں ہوگی تب تک اس کے فنڈامنٹل سگنیفیکنٹلی ایمپروو نہیں ہوں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کا جو اب پروپٹ ہے 0.05 کے رونڈ ہے نیٹ انکم دیکھو دسمبر میں 2.62 لیکس آئی ہے تو یہ یہاں پہ جیر آن جیر ویسز پہ نیگٹیو ٹرینڈ شو کرتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ جیر آن جیر ویسز پہ ٹرینڈ جو ہیں وہ بھی نیگٹیو ہیں تو اس لیے دوستو جب تک کامپنی اپنے نمبرز کو اپنے نمبرز کو اپنے نمبرز نہیں کرے گی تب تک اس سٹاک میں بولیٹی رہ سکتی ہے اور یہ جو سٹاک ہے سیون سے لے کے ایٹ کے بیچ میں ہی کنسولیڈیٹ کرتا دکھائی دے سکتا ہے تو جیسے ہی اس کے نمبرز آئیں گے اس کے بعد ہی کلیریٹی ہو پائے گی کہ یہ سٹاک اس طرح کے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرے گا پوزٹیو جا نیگٹیو کیونکہ سمول کیپ کامپنی ہے پینی سٹاک ہے تو اس لیے اس کے نمبرز چیک کرنا بہت ہی جروری ہے اور ویلویشنز دیکھیں تو ابھی تھوڑی ہائر اینڈ پہ ہی دیکھ رہی ہیں تو 45 کے راؤنڈ اس کی جو ہے ویلویشنز چل رہی ہے پی ای ملٹیپلز چل رہی ہیں اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ آپ شورٹر میں تھوڑا الیٹ رہ کے ہی چلیں کیونکہ پینی سٹاک ہے ہاں کامپنی کے نمبرز اچھے آگے تو پھر جرور یہ سٹاک بھاگتا دکھائی دے سکتا ہے پی ای ملٹیپلز دیکھو ابھی بھی سیکٹر کے مقابلے ہائی ہیں سیکٹر کے پی ای ملٹیپلز 28 کی ہے جبکہ اس کی پی ای ملٹیپلز 46 کے راؤنڈ چل رہی ہے تو مطلب سیکٹر کے مقابلے ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے مہنگا ہے کوسٹلی ہے تو اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں رینج بونڈ کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو آنے والے دنوں میں جدی کامپنی کی ارنگیں میں ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو جرور اس میں کچھ گروت کے چانسز بن سکتے ہیں ادروائی یہ جو سٹاک ہے ابھی بولیٹیلٹی شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے سو تھنکس گن ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل میں ہم بیلویشنز اینڈ فنڈامنٹلز کے حساب سے ہی کسی سٹاک کو سکرین کرتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل میں دویش کی رائے دیتے ہیں مارکٹ میں بولیٹیلٹی تو رہتی ہی ہے اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیتے ہیں کسی بھی سٹاک میں پیسہ لگانے سے پہلے اس کے فنڈامنٹلز اینڈ ٹیکنیکل پیرامیٹر جرور سٹڈی کریں سو تھنکس گن